حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور پیپلز پارٹی کے بہت سے مطالبات پر اتفاق کر لیا گیا مونٹرنگ کمیٹیاں بنانے پر بھی اتفاق ذرا ایک دعویٰ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم بلاول بھٹو کو بریفنگ دے گی اپوزیشن کا کسی بھی آپریشن کے حمایت نہ کرنے کا اعلان کوئی کمیٹی کتنی ہی بڑی ہو پارلیمان سے سپریم نہیں اسکری قیادت پہلی کی طرح پارلیمنٹ میں آ کر ان کیمرہ بریفنگ دے اور احتماط ملے بیرسٹر گوھر کا مطالبہ قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی قرارداد وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے پیش کی اقلیتوں کے تحفظ کو وفاقی اور صوبائی حکومت یقینی بنائیں اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے قرارداد کا مطن مسلمانوں کے چھوٹے فرقے اور کوئی معذب اقلیت محفوظ نہیں اقلیتوں کے لیے اٹھنے والی آوازوں کا گلہ گھوٹایا جا رہا ہے پی ٹی آئی آج بھی فوج کے خلاف دہشت گدو کے ساتھ کھڑی ہے وزیر دفاع خاج آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال علی محمد خان کا بین ازیر کی شہداد بھٹو کی فانسی اور سافر کے معامل پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ منتخب وزیراعظم کو کیوں ہٹایا جاتا ہے بہنی پی ٹی آئی کو کیوں وہ پانس سال پورے نہیں کرنے دیے گئے رکھن سننے اتحاف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال پیپلز پارٹی کو بجٹ میں سہولت نہ دیں لیکن عوام کو تو تک ریلیف فرہام کرے ایف بی آر ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتی جو ٹیکس پیر نہیں سیلوری طبقے کو نہیں رگڑا دینا چاہیے پیپلز پارٹی رہنما شیاسی امریکہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال پی ٹی آئی اور جے ایو آئی کے درمیان سیاسی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی دونوں جماعتوں کے درمیان تحفظات دور کرے گی مولانا پزر احمان اور اسرت کیسر کے درمیان ملاقاق میں اہم فیصلے ہو گئے شرجی لناہ میمن کا کراچی اور شہید بن ازیر آباف میں پیپلز پس سرویس کے نئے روٹس چلانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف سے ایک سو پچاس بسے دینے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ غیر ریجسٹرٹ گاڑیوں کے خریدوں پر افر جرمانے لگیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے ایک سو پچاس بسے دینے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کر گیا گرمی کے شدت چوالیس ڈگری تک محسوس کی گئی شہر میں تین دن ہیٹ ویف کی صورتحال رہے گی اور اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد بادل مہرباد کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش موسم خوشگوار موسیقی